اسلام علیکم ناظرین 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 ندیم ملک کے آج کے جو کیسٹی ایم وہ ہیں جی نون لیگ کے ایسن اقبال اور پیٹی اے کے لطیف خوصہ صاحب تو لطیف خوصہ صاحب نے نون لیگی ایسن اقبال کی جھم کر دلائی کی ہے وہ بھی لائیو شو میں تو آئیے پہلے لطیف خوصہ صاحب اور ایسن اقبال کی مفتگو سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو بزنس مین کے آنے سے ظاہر ہے یہ سیاست بزنس بن گئی بدقسمت ہی ہے ہماری کے یہ بات کرتے ہیں یعنی دیکھیں پہلے انہی کے کوک سے جنم لیا زیاو الحق کی باقیات ہیں بھٹو کو پھانسی لگانے میں ان کا جو ہے کافی دخل عمل بھی رہا پھر یہ اس کو سارا جنرل جلانی ان کو لے کر آئے سیاست میں اور اس کے بعد کیا ہوا یہ انہی کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ جہاز جو ہے لینڈ انڈیا میں کرے گا ہمارا آرمی چیف جو ہے جنرل پرویز مشرف اس کو لینڈنگ کی اجازت جو ہے پاکستان کی سرزمین پر نہیں تھی اور جب پائلٹ نے کہا جی ہمارے پاس فیول اتنا نہیں ہے ڈائی سو بندہ جو ہے مر جائے گا تو انہیں کہا مرتا ہے مرتا رہے انڈیا میں اتار دو اس جہاز کو انڈیا میں اتار دو اس جہاز کو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے ہیں گجرامال میں میں موجود تھا جو کچھ ان کے شب خیالات تھے ماشاءاللہ اور آج وہی جو ہے بلو آئیڈ منظور نظر ہیں آج ان کو سزا یافتہ ہونے کے بابجود ان کو جس طرح ریڈ کارپٹ دے کے لائے گیا یہاں پاکستان میں لائے گیا اور امبیسیڈر جس کا کام تھا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالا جیل میں پہنچاتا ریڈ کارپٹ دے کے ان کو بٹھایا اور جب وہ ماشاءاللہ اسلام آباد ائرپورٹ پر آئے تو بائیومیٹرک مشین چل کے جا رہی ہے جبکہ ہمارے جو ہے قائد کو آج ہی کے دن یعنی پانچ اگست کو ہی انہیں جو ہے آہ یہ ہائی کوٹ کی پرمیسز میں سے ہائی کوٹ اسلام آباد ہائی کوٹ کی پرمیسز میں بائیومیٹرک کمرے میں جب وہ موجود تھے تو ان کو بردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا جس نے بردیوں میں گرفتار کیا گیا کوئی نظامت نہیں ہوئی ہے انہوں نے کوئی معافی قوم سے نہیں مانگی ہے انہوں نے کوئی جو ہے کوئی اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہے آپالوجی بھی نہیں کی ہے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے شاکستانے میں آ کے اٹھا گئے پارٹی کو تتر بتر کر دیا ہے تو یہ بہانے بازی کو بند کر دیں سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی ہمیں غلام چاہیے اور غلامی ہی آپ کا مقدر ہے پاکستان کا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ جو ہے خاکی اسے کیپ خاکی اسے ہیٹ سے ہم خاکی بردی کی غلامی میں چلے دیکھیں یہ پاکستان قائد آزم کا اس لیے نہیں بنا تھا جہاں آزادی مفقود ہو جہاں ماں بہن کی عزت بھی وہ جو ہے محفوظ نہ ہو جہاں چادر چار دیواری محفوظ نہ ہو جہاں ہر ظلے پر جو ہے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیر میجر اور کرنل بیٹھ کے فارم سنتالیس بنائیں اور ایک پارٹی کو کہیں کہ جلسہ نہیں کرنے دینا اور ان کی جو ہے چڑ دونیں چادر چار دیواری اور بلیک میل کرتے رہے ہیں وہ آپ براہ راست فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فارم 45 انہوں نے بنائے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کرنل اور برگیڈیر نے بیٹھ کے فارم 45 بنائے ہیں آپ براہ راست الزام لگا رہے ہیں فارم 47 انہوں نے ہی بنائے ہیں سر یہ تو مجھے ہس کے کہنے لگا جو ان کے بہت اس وقت کرتے دھڑتے ہیں چیف وپی ہے ناشنل اسیمبلی میں اس نے کہا میں نے قسم کھائی کہ میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا کیسا ہے اس لیے کہ میں نے تو فارم 47 بنائے ہی نہیں ہے بنانے والوں نے بنایا ہے میری قسم صحیح تھی سچی تھی تو یہ تو وہ خود مانتے ہیں کہ فارم 47 کو کس نے بنایا تھا اس لیے کہ وہ احسن صاحب سے بھی بھولے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو لائے جائے تو یہ تو بات دیکھیں احسن صاحب سے بھی اس کا جو لے جائے احسن صاحب جو آج ایک موقع تھا آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مان لیتے اور شاید تحریک انصاف کی تلخی بھی کم ہو جاتی ان کو بارلیمان میں آنے دیتے ان کی رزرف سیٹس ان کو دے دیتے ان کا حق تھا وہ دیکھیں میں مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب عدلیہ کا بہت اترام کرتے ہیں پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو نظام درم برم ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں ختم کی گئی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ایک ایسی رولنگ دی کہ جو آئین کے ساتھ متصادم تھی تریسٹھے وہ متصادم تھی یہ والی متصادم نہیں ہے اور نہیں میں برس کرو ایک جو آئین کا طریقہ دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے کل ادم کر دیا عملاً اس ججمنٹ کے بعد اب کسی بھی وزیر آزم کے خلاف کوئی اگر سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو تو آپ ادم اعتماد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اور اس کی ریویو پڑی ہے اس کی ریویو بھی نہیں دیکھی انہوں نے چونکہ مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں خلل نہ پڑے اب یہ بھی جو ججمنٹ ہے اس میں بہت سے سینئر قانوندان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ایکسیڈ کرتی ہے کانسٹیچوشنل لیمٹ سے مثال کے طور پر دیکھئے آئین اور قانون کیا کہتا ہے آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ آپ نے کچھ جو قوانین ہے ان کا ان کو فالو کرنا ہے اب یہ میں آپ کو دو مثالیں دیکھا سر وہ آئین اور قانون کہاں سویا ہوا تھا جا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چینا کیا تھا دو 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 مثالیں دیتا ہوں ماظرت کے ساتھ سن لیجیے نا انصافی تھی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چینا کس نے نا انصافی کیا آٹھ فروی کا الیکشن ہو رہا تھا سپریم کورڈ تو ہی پڑی نہیں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت کہاں لیے کہ پارٹی اگزیسٹ نہیں کرتی تو وہ نان صافی کس نے کی الیکشن کمیشن آپ لوگ اس کے بینفیشری تھے سر ماظرت کے ساتھ سر اگر جان کی امان بہت ہو سر دو سال سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کہہ رہا تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں اگر آپ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس کے یہ مزمرات ہو سکتے ہیں انہوں نے متدد بار الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو خطوط لکھے ریمائنڈرز دیئے کہ یو آر وائلیٹنگ اور آپ یہ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے اس کا آپ کو یہ مزمرات ہوں گے اگر دو سال تک انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن کا قصور تھا یا پی ٹی آئی کا قصور تھا اچھا اسی طرح سپریم کورٹ نے ابھی اپنی سمارک کے دران مجھے بات ختم کر لینا اسی طرح ان کا جو ایک دوسرا بڑا تنازہ تھا انہوں نے کہا جی کہ جب الیکشن جو ہے اس کو کیوں تاخیر کی گئی مردم شماری کی وجہ سے مردم شماری کا فیصلہ کب ہوا یہ دوزار اٹھارہ میں ہوا اس وقت ہوا کہ جب دوزار سترہ کی مردم شماری پہ سندھ کی حکومت نے اتراز کیا اور اس وقت پھر یہ تیہ ہوا چونکہ الیکشن ہونے تھے کہ ابوری طور پر ہم اس مردم شماری کے تحت دوزار اٹھارہ کے انتخابات کرا دیتے ہیں لیکن اگلے الیکشن سے پہلے نئی مردم شماری کی جائے گی آپ مجھے بتائیے کہ چار سال تک پی ٹی آئی کی حکومت اس مردم شماری پہ بیٹھی رہی اپرل بیس سو بائیس میں جب ہم آئے اور مجھے یہ وزارت ملی چونکہ یہ دارہ میرے تحت تھا ہم نے یہ ڈیجیٹل مردم شماری کرنی تھی حالت یہ تھی کہ جو ٹیبز ایکوائر کرنے تھے وہ ٹیبز تک ایکوائر نہیں ہو چکے تھے نہ اس کا کوئی بندوبست کیا گیا تھا ہم نے اس وقت تھنگامی بنیادوں پر ٹیبز کی سوہ لاکھ سے زیادہ لینے تھے وہ آپ کو کوئی کٹے نہیں مل سکتے تھے وہ شروع کیے چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی آپ نے سوہ لاکھ سے جو کچھ ہمارے پوجھ کے خلاف اس وقت جو پروپیگنڈے کی کیمپین چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مجھے کیوں لیا آپ نے پروگرام میں پاکستان کی ریاستہ خوصہ صاحب کیا یہ ایک ایسی سیاسی صورتحال ہے اس وقت جس میں ہم پاکستان یا جو سسٹیننبر یا کسی وقت بھی بولنے دے بھائی بولنے دے خوصہ صاحب یہ جتنی بد نیتی اور بد دیانتی سے یہ اس وقت معامولات کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا شاخصان ہے یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے یہ ان کے لیے وارٹر لو ثابت ہوگا آپ دیکھئے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے گیارہ جاج صاحبان نے کہا کہ ہماری جو فیصلے کی تشریح انہوں نے غلط کی ہم نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی اور اس کو جو ہے ان کو آزاد ڈیکلیئر کر کے بکھیر دینا ہوا میں یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی پھر انہوں نے اس چیز کا بھی جسٹس مندو خیل نے لکھا ہے اور جسٹس چیف جسٹس قادی فائز انصاف صاحب نے اناؤنس کیا انہوں نے اس کا بھی یہ آتا کیا کہ یہ اعتراض کہنا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہمارے سامنے یا جنہوں نے مانا نہیں ہے مانگا نہیں ہے ان کو کیسے دے سکتے اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اپیل ہے اور اپیل ایک تسلسل ہوتا ہے اس اریجنل پروسیڈنگ کا اور اریجنل پروسیڈنگ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا سو غلطی وہاں ہوئی اب اگر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان غلطی کرتی ہے اس کا ہم جو ہے خمیازہ اس کا جو ہے ہم وہ اس کو نقصان جمہور کو نہیں پہنچا سکتے آئیں خوصہ صاحب آپ اس پر سپریم کورڈ میں جائیں گے کیا کریں گے آپ سپریم کورڈ میں جائیں گے کل آئے حمل ہے آپ کو سن لے وہ ہم نے کر لی ہے لیکن اگر آپ نے باقی وقت بھی آسان اقبال صاحب کو دینا ہے تو پھر مجھے بلائے ہی کیوں تھا سن تو لے نا رجب آپ اس کا جو بار بار یہ بڑا انہوں نے اچھا تیر مارا ہے اگر تیر مارا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے تضحیق کیا ان کا وطیرہ ہے ہمیشہ یہ سپریم کورڈ پر چڑ دوٹتے ہیں انہوں نے پہلے سپریم کورڈ پر حملہ کروایا تھا تارک عزیز کو افتر رسول کو سزائیں کروا کے خود یہ جو ہے وہاں سے دیگیں بھیجتے رہے اور بندے بھیجتے رہے اور سارا کام نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا تھا اور سزائیں ان دو کو کروا دی پھر چمک کی ریت انہوں نے کوئٹا سے شروعات کی پھر اندر سے ہی جو ہے چیف جسٹس کے خلاف ایک سازش کروا کر چیف جسٹس کو معدول کروا کر ایک اپنا من پسند بٹھا لیا اس پر یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور انہوں نے بندیال کی عدالت میں بھی ایسا ہی کیا قاضی فائز عیسی صاحب کو کھڑا کر کے انہوں نے جو ہے کیا اور اس کا انتظار کرتے رہے اب قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ تین سال دینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے تھے تاکہ ان کو جو ہے ان کے ذریعے کچھ اور کام بھی جتنے کروا سکتے ہیں کروا لیں اور یہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے باقی جج صاحبان نے اس کو فورسی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ان کا جو ہے عزائم مضموم عزائم ختم کر دیئے خاک میں ملا دیئے کہ دو تہائی ان کے پاس نہ ہوں گا نہ یہ ترمیم آئین میں کر سکتے ہیں ورنہ یہ تو امیر المومنین بننے جا رہے تھے آپ کو اگر یاد ہوگا پندرمی اور سولمی ترمیم جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ میرے فرمان کے تابع چلے گی یہ پاکستان کی ریاست اور وہ خلیفہ وقت اور امیر اللہ مومنین بننے جا رہے ہیں انہوں نے ویسے بڑی سنگین بات کر دی ہے جس سے ایک ملف آئی ڈی کہ یہ کہہ ان کے بقول کہ سپریم کورٹ نے اسیمبلی سے دو تہائی اکثریت کا حق اپنے فیصلے سے چینج کیا ہے یہ ایک بڑی سنگین الزام لگا ہے انہوں نے دوسری بات یہ کہ دیکھئے میں لطیف خوزہ صاحب کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں جس شد و مد کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کی وقالت کیا کرتے تھے اب اسی شد و مد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں میں تو شروع سے آج تک ایک ہی جماعت کی وقالت کی ہے تو لہٰذا اتنا میرے پاس ورسٹائل تجربہ نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکھوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تب ہی مستحقم ہوگا کہ اگر ہم اس وقت حالات کی سنگینی دیکھیں ہم سب کو مہا ذرائی سے حالی یہ تو ناظرین آپ نے لطیف خوصہ اور احسن اقبال کی گفتگو سنی تو لطیف خوصہ صاحب کا کہنا تھا کہ نون لیگ یہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو تین سال کی مزید ایکسٹینشن دے دی جائے جو کہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے یہ مرضی کوشش کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ گیرہ جلزی جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں تو یہ کیسے اس کو ایکسٹینشن دلوا سکتے ہیں ان کا یہ ہے کہ باقی ماندہ جو بھی کام ہے ایکسٹینشن دلوا کر وہ بھی کام ان سے نکلوائی جا سکے جو فارم فورٹی سیون کی بات ہے تو یہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے یہ الیکشن کمیشن نے اپنے جرم کا اطراف کیا ہوا ہے اور انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے تو یہ تھا جی آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ